جو دل چاہوے او مل جاہوے سدا کریے تیج کریے جو دل چاہوے او مل جاہوے سدا کریے تیج کریے خدا قسمت بدل دے وے دعا تیج کریے وَأَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَشْحَابِ الْوَفَاءِ اَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَاءِ صدق اللہ مولانا العلي العظيم القديم الكریم الرحوف الرحیم العليم الحكيم الحليم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ لَنْ نَبِي جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ گرامی منزلت عوامِ اہلِ سنت عاشقانِ مصطفیٰ محبینِ اولیاء وفادارانِ آلو اہلِ بیتو ازواجو اصحابِ مصطفیٰ سامینوں حاضرینوں ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک اور چوتھا روزہ ہے رمضان المبارک کی تین تاریخ کو بنتِ سیدِ ابرار زوجہِ حیدرِ کررار مادرِ حسنین کریمین شہزادیِ کونین حضرتِ سیدتنا فاطمہ زہرہ علاجدیہ وصلہم اللہ علیہ کا یومِ بسحال ہے اسی نسبت سے آج کے خطاب میں آپ اور میں مل کر ملکہِ بحشتِ برین کی پاک بارگاہ میں حدیعہِ محبت و عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بشمول میرے اور آپ کے کائناتِ رنگ و بو کے سارے انسانوں کو اللہ پاتھ نے حضرتِ آدم علیہ السلام کے وجود میں سے بنایا ہے جنابِ آدم پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دستِ قدرت و رحمت سے تخلیق کیا جنابِ آدم علیہ السلام کے وجودِ مسعود میں جب اپنی جانب سے روپ ہوں کی آدم پیغمبر نے عرض کیا مولا جس سو دیکھتا ہوں تیری مخلوقات نظر آتی ہیں تیرے فرشتِ حسین پھورِ حسین غلمان حسین ولدان حسین خدامِ جنت حسین مولا پرابلم یہ ہے کہ میرے جیسا تو ایک بھی نہیں ہے کوئی تو ایسا ہو جو میرا غمگسار و غمخار و حمدرد ہو جس کے بال میرے جیسے ہوں جس کی چشمان میری جیسی ہوں جس کے ہونٹ میرے جیسے ہوں جو قد و قامت میں قد کاٹ میں باعتبارِ بنابت باعتبارِ جسامت میرے جیسا ہو جسے میں اپنے دل کی کہوں اور وہ مجھے اپنے دل کی سنائے تو اللہ نے جنابِ آدم علیہ السلام کے وجود پر نین تاری کی اور ان کی بائیں پسلی میں سے جنابِ امہ حبہ کو تخلیق کیا اور پھر اس جوڑے میں سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یعنی قیامت تک کی ساری انسانیت و آدمیت کو تخلیق فرمایا میں یہ باتیں اپنی جانب سے نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھ رہا ہوں بلند آوازِ سبحان اللہ رمضان شریف دا روزہ رکھ کے بیٹھے ہو ایک واری سبحان اللہ کہہ کے ستر واری کہن دا سواب لے جاؤ میلا لگا جسیل میلا کہہ دیو سبحان اللہ ایک واری پھر کہہ کے ستر واری کہن دا سواب لے جاؤ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآنی حکیم دے اندر ارشاد فرمایا چوتھا پارا سورت انیس آدھی آیت نمبر ایک یا ایوہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واہدت وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء ام واتقو اللہ اللذی تسائلون بھی والارحاق ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ ورماندہ اے انسانوں اپنے رب کو لونڈر جاؤ اللہ دی خلقکم من نفس واہدت وڑا او پالن والا توڑا او رب توڑا او خالق جنہ تانو نفس واہدہ یعنی ایک جانوچوں پیدا فرمایا وقالق منہا زوجہا فر اسے ایک جانوچوں دا جوڑا پیدا کیتا وبث منہما فروں نہ دونا وچوں پھلا دیتے رجالا کثیرا ونساء کثیر تعداد وچ مرد تے عورتا ایس دنیا اے آب و گلچ چتنیا عورتا تے جتنے مرد نے حضرت بابا آدم تے امہ حوا دیال اولاد نے اللہ برماندہ یو سر رب کولوں ڈر جاو جے دے نام تے ایک دوسرے کولوں آپس بھی چمگ دے والارہام رشتیاں دا احترام بھی کرو حفاظت بھی کرو ان اللہ حکانہ علیکم رقیبہ بے شک توڑا خدا توڑے تنگے پانویے توڑا محافظ بھی ہے حضرت نتیجہ آیت کی نکلے اللہ نے حضرت بابا آدم تے جاناب حبا وچوں ساریاں اور تاں تے سارے مرد پیدا کیتے غلط نیو بندے جڑے کہندے نے جی مرد نو اگر لاکھ روپیہ تنخواہ ملے تے عورت نو دس ہزار ملنی چاہی دیئے کتے مر گئے و لیبرل جڑے کہندے نے اسلام نے حق تلفی کی تی عورت دی اسے مرد نو جڑا لیبرل کہلان دے جڑا مولویاں تے اتراز کردے در پردہ اسلام دے قانونہ تے اتراز کردے او جس دن ملازمہ نو تنخواہ دین دیواریاں دیئے دا ہاتھ کیوں نہیں کمب دا مرد نو ڈیڑھ لکھ تنخواہ دے کہ عورت نو پندرہ ہزار تنخواہ کیوں نہیں دین دا اس دن قرآن تے اتراز کرن والے دے ہاتھ کیوں کمب دینے اس دن کیوں نہیں جو مرد نو ڈیڑھ لکھ دین دا تے عورت نو مینال ڈیڑھ لکھ دین دا اس دن کیوں نہیں انصاف دا ترازو برا پر رکھ دا پتہ چلیا نہ اسلام نے عورت دی حق تلفی کی تی نہ مولویاں نے اسلام دے علم بردارہ نے حق تلفی کی تی یہ دنیا دارہ نے حق تلفی کی تی یہ بی بیاں دی اللہ دا قرآن تے اشاد فرمان دائے جی عورتوں کہ مرد آدم تے حوا دی اولاد نے تے عورتوں میں اللہ تعالیٰ دی پیدا کر دا جناب آدم تے جناب حوا دی آل اولاد وچوں نے بلکہ میری رب نے واضح اعلان کر دی تا اللہ دا پیارا قلام چوتھا پارا سورة عالی مران آئیت نمبر ون نائنٹی فائیو یعنی اک سو پچانویں انی اللہ او دی او عمل آمیلم من کم من ذکرین او انسا اللہ ورمان دے لوگو پاویں توڑی بیچوں عورتوں بے پاویں مرد ہو بے جیڑا محنت شاکہ کرے گا توڑی ونگو نہیں مرد نو ڈیڑھ لکھ دیتا تے عورت نو پندرہ ہزار دیتا اللہ فرمان دا یسی ساڑی قدرت گنڈی مارن والینی نعوزو بلہ اسی انصافتہ ترازو پھڑی آئے تے پورا پورا دے مانگے توڑی بچوں کوئی مرد ہو بے کوئی عورت ہو بے جی روزہ رکھے گی جنہ سواب مرد نو دے مانگے اتنا سواب نماز پڑھنے والی بی بی نو دے مانگے جتنا سواب شب زندہ دار تحجد گزار مرد نو دے مانگے اتنا ہی سواب شب زندہ دار تحجد گزار عورت نو می دے مانگے صدق جامع اونا عورتانو ممبر مصطفیٰ دے بیٹھ کے سلامیں عقیدت پیش کرنا ما جنہ نے عورت ہو کے بھی اللہ کو لو اونا ہی سواب لیا او جنہ مردان دے حصے وچایا اونا وچو ایک بی بی جنہ دیا جسی گفتگو کرنی ہے حضرت بی بی فاطمت زہرہ بنت مصطفیٰ بینے حسنین جنم دین والی مان دے عزت اللہ دی قسمیں دو طریقیاں نلسی کرنی ہے دو بنیادات ایک کہ اونا دیا رگاں وچو خون مصطفیٰ ہے او دو اونا دی طبیعت وچو تقویٰ تے خشیت خدا ہے اسی واسطے میں لکھی آئے اے میں نئی جگت شہرت بی 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 پتول دی اے میں نئی جگت شہرت بی 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 روزہ راک کے بیٹھے ہو ایک واری منکبت پڑھ کے ستر منکبتاں پڑھنگا ستر واری منعقی بے فاطمہ پڑندہ سواب لے جاؤ مل کے بولو کہ اللہ خطیب دا تماشا نہ ویکھیا کرو کیڑے ویلے دا گلہ بیندہ ہے کیڑے ویلے زبان گنگندی ہے کیڑے ویلے گلہ خوش گندہ ہے چلے ہو حضور دی آلتے یا صحاب دنو کر بیٹھے تماشا نہ ویکھیا کرو ساتھ دے بیا کلو مل کے کہہ دیو ایمینی جگت شہرت بی بی پتل دی ایمینی جگت شہرت بی بی پی ایمینی جگت شہرت بی 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 اے میں نے جگتے شونحران ببیت بطول دیں اوچی تے سو چی سی جاتے بی بی بطول دی اوچی تے سو چی سی جاتے بی 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 تے سوچی سی رد پی بی 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 بے تے پی 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 بے سکتی تے سوچی سی رد امام حسن مجتبہ ابن علی مرتضی عرشاد فرمادے نے جنا ندی شان و عظمت ویچ پچھلے دو جمعہ تل مبارک ویچ علا وجہی تفصیل و ندیاں شان نہ سماعت کر چکے آپ پر مندینے میں وک دیاں رینہ اور جدو رات ڈھال جانی غافلانے بکلاں بار کے سون جانا میری ماں بی بی فاطمہ تزہرہ نے مہراب مسجد بیت ویچ یعنی کار ویچ بنائی ہوئی مسجد مہراب ویچ مسلح پی چھا لینہ با جماعت نماز عشاء ادھر حضورت صحابہ نے ادا کر دیا ہونہ ایدر میری ماں فاطمہ تہرہ نے نماز عشاء ادا کر لینی پھر سر سجدے ویچ رکھ دینا میں بیخ دیا رینہ ادھر بلال حبشی دی ازان دی صدا زونج جانے ایدر میری امہ فاطمہ تزہرہ دا سجدہ جے ختم نہ ہوڑا پھر میری ماں فاطمہ زہرہ نے ازان فجر دی صدا سنگے پھر سجدے ویچوں چکڑا مسکرہ کے کہنا ربا تیرا شکر ہے تم اپنے نبی دھی بھی تینوں تو فیق عبادت دیتی ہے پھر ربا بڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں رات بنا یعنی میں رات موقع دیتے پھر میرا سجدہ نموقع ربا کو یہ دین بٹی رات بنا دے تیرے حبیب دی حبیبہ بیٹی فاطمہ تینوں راج کے سجدہ کر لے تیرے حبیب دی حبیبہ بیٹی فاطمہ تینوں راج کے سجدہ کر لے چیتے سوچической جہ دے دینوں چیتے سوچ سے زادی دینوں چیتے سوچ سے زادی جہ دینوں چیتے سوچ biblical تینوں راج کے سجدہ کر لے تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت ہے میریاں بیٹیاں میرے واسطے رحمت نے صدق جامہ بی بی فاطمہ زہرہ دیاں عزتان تو اوہ بی بی فاطمہ اس باپ دے گھر اللہ دے رحمت بن کے آئیں جد بارچ اللہ نے قرآن ویچھ فرمایا وما ارسلنا کا بی بی فاطمہ زہرہ اس باپ دے گھر اللہ دے رحمت بن کے آئیں جدہ العالمین ویچھ اللہ دے رحمت بن گیا اسی واسطے میں لکھئے کہ پنکیوں آئی رحمت رحمت عالم دے گھر پتہ نہیں کی نکون میرا شیر سمجھ آیا ہے کہ پنکیوں آئی رحمت رحمت عالم دے گھر کہ ڈی اوچھی کسمت بی 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 بٹ لبی اوچھی تے سوچھی سی ذکھ بی بی بے بی 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 اوچھی تے سوچھی سی ذکھ citی سد کے جاما banda سڑ جائی میری جہ�η میں گل اکھولوں کر здی تھی کا دا قول اقدس پڑھ کے سنا مانگا تھی اپنے سچ مصرے نو سچا ثابت کر کے جا مانگا امام ابو نو اے مہرانی اسفہانی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاد اندر اے روایت موجود جڑی پڑھ کے سنا من لگا ان امر ابن دینار رضی اللہ تعالی انہو قال قالت آئیشت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی انہا ما رأیت اہدن قد اصدق من فاطمہ تا سلام اللہ علیہ غیرہ اوی حضرت ابو بکر زدیک دی صدیق کا بیٹی زوجہ مصطفیٰ امم آئیشت صدیق کا تیری میری روحانی ما آپ ارشاد برماندیاں نے لو کو اللہ دیکھ کر سمجھے میں حضرت بی بی فاطمہ نہ لوں فد کے بعد از مصطفیٰ کوئی سچا بکھیائی نہیں ہے چندیاں نے میں حضور توم بد کے ثابتوں زیادہ سچاگر کسے نو بکھیائی تی بی بی فاطمہ تزہرہ نو بکھیائی پھر میں کیوں نہ کماؤں چیتے سچی سی جتی پی پی بیتر دی اوچی تے سب دی اوچی تے سچی سی جتی سب دی اواز آوے اوچی تے سچی سی جتی سدگ جامع کتنی اوچی سورت کتنی اوچی سیرت کتنی سچی سیرت میرے مصطفیٰ لجپالہ میں نہ دے لال دا فرمانے خوشبودار سماعت کرنا بسند امام احمد دی اندر بھی موجود ہے علم استدرک علی السحیحین للحاکم بچوی حدیث مصطفیٰ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے اکدس سماعت کرنا تے محضور زون تو بغیر اٹھ کے نا جانا انلمسور ابن مکرمت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمہ تو شجنہ تم منی یب ستنی ما یب ستو ہاں ما یک پی دونی ما یک پی دو ہاں اوگا ما قال علیہ السلام نبیان دے بادشاہ نے اجاد برمایا لوگو انما فاطمہ تو شجنہ تم منی فاطمہ میری شاخ ہے جو سمجھ گئے نے بول دیو فاطمہ میری شاخ ہے فرمائے یب ستو نی ما یب ستو ہاں جڑی چیز فاطمہ نو خوشی بخش دیئے جڑی چیز فاطمہ نو دکھ دے Это ما یب ستو ہاں یب ستو نی فرمائے تو شجنہ تم منذ خوشی بخش دیئے اور یک پی دو نی ما یک پی دو ہاں جڑی چیز فاطمہ نو دکھ دے رہے وہ چیز میں مصطفیٰ باستے بھی دکھ دین والی تے تکلیف لے ہوندے یہ ہے او لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی نو نراز کر کے کوئی جنت دے دروازے دی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا حدیث تا مطلب سمجھے جس نکتے تھے میں تانو کھڑنا چاہنا پلیز کوشش کرے میری انگلی پھر لوتے آؤ حدیث تا تردما دبارہ سنی فرمایا انما فاطمہ تو شجر تم میں نے لوگو فاطمہ میری تہنی ہے تہنیاں تو ترخت کی ہوا کرتی ہے مصند تیلمی میں موجود ہے سرکار نے فرمایا آنا شہدارا وہ فاطمہ تو حملو ہاں لوگو میں شجر نبوت ہوں فاطمہ اس کی شاق ہے مطلب کیا ہے اگر ترخت عام کا ہو تہنی پہ بھی عام لگتے ہیں پیڑ امرود کا ہو تہنیوں پہ بھی امرود لگا کرتے ہیں اور درخت کیلے دہوے تے شاق جامن تے نہیں نہ لگ دے کیلے ہی لگ دے نہیں نہ درخت اخروٹ دہوے شاق تے بھی اخروٹ لگ دے نہیں تینوں پتہ نہیں تو تزبزب دا شکار ہو گیا میں تینوں کتھے کھڑنا چاہنا درخت پادام کا ہو پیڑ پادام کا ہو شاق پہ بھی بھی ضرور پادام بھی لگنے چاہیے اوے مصطفیٰ ترخت نے بی بھی فاطمہ ٹینی نے منڈنا پہ گا مصطفیٰ عابد نے اوے بیٹیوی عابد آئے مصطفیٰ زاہد نے بیٹیوی زاہد آئے مصطفیٰ راشد نے بیٹیوی راشد آئے مصطفیٰ حادی نے بیٹیوی حادی آئے مصطفیٰ نبی یاد سردان بیٹیوی یاد سردان مصطفیٰ مصطفیٰ بیٹیوی حادی اے جڑے بار دے بندے نے تو انو اکوری گزارے سے جڑا بندہ آکڑ کے پورے ہیں چودری بند کے جو بنج بیٹھا ہے او دے کلو آتھ جوڑ کے مافی تے جڑا محمد دی آلدہ کمی بند کیا ہے تیرے اگے گزارے سے اکوری تو نہیں کہہ دے یار لامہ لائی دے ہیں کل چل اسی تے تو اڈی مننی نہیں اسی تے گل چھڑنی نہیں مونیر صاحب جان چھڑاو میرے کلو یار ماننی لو آج میری گل کہہ دی اور آلکے اچھی تے سوچی سیزتی نسار صاحب بہت شکریہ بی بی فاطمہ دا صدقہ اللہ توڑی امانو سیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ہمیشہ اونا دے پیر تو تو کے پین دے رہو اچھی تے سوچی سیزتی لیدی اچھی تے سوچی دی ایمینی جگتے شہرت او دیکھ کر دار دی عظمت تسے تطہیر دی آیا او دیکھ کر دار دی عظمت تسے تطہیر دی آیا نگرانی کر دی قدرت بی 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 لی دی نگرانی کر دی قدرت بی 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 او جے آکڑ کے بے کے تقریر سننیوں دی یہ کارچے جیو نیوز تھے بے کے آمر لیاکت دی تقریر سنیا کر ساڑھے مگر آکے جمعنا پڑے آکر جے ساڑھے مگر آنا یا تے پھر ساڑی گالبی مرنی پڑے گی او چی تے سوچی سیزت بی 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 تے بندل آف ٹھینکس ہاتھ اٹھا کے سلام محبت او چی تے سوچی سیزت بی 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 تے اپنی مار کے جاوانگا اپنے مصریاں دا آپ ذمہ داراں ثابت کر کے جاوانگا جاو میں او ترمیزی کتابو تفسیر القرآن بابو فی صورت الاحذاب وچوں حدیث پڑن لگا دوبارہ اپنا شیر پڑھ کے دو ماں مصریاں نو ثابت کر کے جاوانگا انعنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو قال انن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یا مر بباب فاطمہ ستت اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر فیقول السلاح السلاح یا اہل البيت انما یرید اللہ لیضہب انکم رجس اہل البيت مَيُتَنْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا عَوْقَمَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَا حضرت جناب صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد برمان دینے چھے مہینے تک مصطفیٰ لجپال آمینہ دلالدہ مامول ریا سرکار نماز فجرواز تے جیدو ہجر پاک وچو نکل دے سل اوئی بی بی فاطمہ تُززہرہ تے درواز تے آکے کھلو جان دے سل سرکار اچھی آواز نال فرمان دے سن ایہ اہل البيت اے کاروالیو یعنی اہل بیت نبوت اے مصطفیٰ دے کاروالیو اصلاح اٹھ جاؤ نماز دا ویلا ہو چکیا نالی سرکار آیت تطہیر تلاوت کر دے سن انما اے نبی دے گھر والیو خالی کے کائنات خالی کے عرض و سماوات اللہ رب العزت دا ارادہ تے ایوے یودیاں رحمتان دی نیت تے ایوے کتوڑے نزدیک قدی کسی گندگی گلازت ریجستے اے کسی قسم دی گندگی تے اے کسی قسم دی نجاست نونا آن دتا جائے نبی پاک علیہ السلام چھے مہینے تک بی بی بطول دے درواز تے تنویر حسین زہینی قادری مصطفیٰ زبانی ڈبوبت دے دا آیت تطہیر تلاوت کر دے رہے اور نماز دا حقہ لاندے رہے منو تین پیغام دین دیو لڑائی کران والیاں تکریرہ منو نہیں جے آن دیا نہ میرے پچھے کوئی جمعہ پڑھنواز تے آوے اے ارادہ لے کے کہ زہیر شاہ حاشمی کو لو کوئی لڑائی کران والا مواد ملے گا کوئی چکڑے والا ایک دوسرے دی زبان بند کران والا کوئی مواد ملے گا نہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے سانونی آدیاں چگڑے والیاں تکریرہ اسی محبت تا دیوہ پال کے چوراہے تے رکھن والے لوگ اوہ لوگ مصطفیٰ لجپالا میں نہ دے لال نے تین 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 بنیادہ تے میری ذہنیت مطابق سرکار تے پیٹی تے کار دے دروازے تے سرکار نے کھلو گئے اے حقہ لائی آیا تے تطہیر تلاوت کی تی نمبر ایک سرکار تشنا جان دے نی لوگ میں اپنی آل دے دروازے تے گھلو گئے میں اپنی بیٹی تے بووے تے کھلو گئے اصلاح اصلاح پیا کہنا وا اوہ لوگ میرے امتیاں باستے میں سنت بنا رہا وا اپنے پیٹیاں بیٹیاں نو پرائی تے روکنا اے اچھائی والمدو کرنا اے اپنے بچیاں بچیاں نو نماز دا ہو کا لانا نماز دا کہنا اوہ نا نو برائی تے روکنا اوہ نا نو برائی تے روکے اچھائی والدو دے دینے اے مصطفیٰ کریم دے سنت دے دوسری گل نبی پاک علیہ السلام آیت تطہیر ترے فاطمہ تے کھلو کے تاں پے پڑ دینے تاکہ پتا لگ جائے کود لوگ اوہ نے جننا نو مصطفیٰ کریم تے نازلون والے قرآن پاک نے آیت تطہیر پیش کر کے تے اللہ تعالی جلل شان ہو دے حکم دے نال اہل بیعت مصطفیٰ قرار دے دیتا ہے تے کچھ لوگ اوہ نے جننا نو میں اپنی مرضی دے نال اپنے اہل بیعت جو شمار کر رہے ہیں سرکار دشنا چاندے نے اوہ میری بیتی فاطمہ میرا داماد علی تے اے نا دی ساری فیملی اے میرے اہل بیعت چونے اور تیسری چیز مصطفیٰ لجپالا مینہ دے لار آیت تطہیر دلاوت کر کے دشنا چاندے نیو لوگ میری یا بیٹی یا حمل اور میری یا نوازی یا تی نوازی عمل میرے داماد عمل یا پھر میری یا ازواج متحرات عمل اونا نو ستی خیرانے اونا دی سیرت اونا دی کردار اتے رحمت پروردگار دے پہرے نے اسی واسطے میں لکھی آئے او دے کردار دی عزمت تسے تطہیر دی آیت نگرانی کر دی قدرت بی 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 تول دی لدی نگرانی کر دی قدرت بی 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 تول دی نگرانی کر دی قدرت لدی اوچی تے سوچی سیرت بی 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 چار شہزادیاں نے لائی کے عزت لے کے بی بی زینب پاک دی عظمت نو سلام بی بی رقیہ دی عزت نو سلام بی بی ام قلسوم دی عزت نو سلام چار شہزادیاں نے لائی کے عزت لے کے سب نال وکھری عظمت بی 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 بیت لی دی سب نال وکھری عظمت بی 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 میرے دوستوں اتنا بڑا جملہ میں کولو نہیں بولے اور تنیاں تے ساریاں نوں اپنیاں چنگیاں لگ دیا نے اولادہ تے ساریاں نوں اپنیاں ساریاں ہی پیاریاں ہوں دیا نے اور جنہانے ٹٹوں جمعی اومل اور جنہ دیا پستہ وچوں جنم لیں اومر شہدہ دے شہدہ دیاں اور بابین واسطے ساری اولاد براپر ہوں دیا اور تو سوچے گا ہاش میں اتنا بڑا سنگین جملہ کیوں بول دیا میں بجا بیان کرن لگا او تینیاں سرگار نو ساری اوئی پیاری اوئے اپنی آل تے اولاد ساری ہی پیاری اوئے مگر ساری آل ویچوں سب تو بعد اچھ وفات پان والی بی بی زہر آئے حضور دے ویسال پر ملالو با کمال تو باد چھے مہینے تک زندہ رین والیاں کدو حضور دا آگری میلان آیا زہری ویسال دا وقت آیا بی بی پاتی ماں حضور دے کول سل اوئے کہ دانل وقت گزارے ہم ہوئے پی جان کنڈانل بھی بندی نو عشق ہو جان لائے اور پھر اپنی اولاد ہوئے محبت لازمی ہے حضور نو ساری اولاد پیاری ہے پر بی بی فاطمہ نل پیاری بابا جی انوکہ پیاری نیرالا بلکہ اگر میں ایک وڈہ جملہ بولا ہی جو کماتے غلط نہیں ہوئے گا ساری انسانیت ویچوں فاطمہ زہرہ محبوب مصطفیہ بلند آواز سے اندر والے اور باہر والے بھی بول دیجئے گا ہاں ہاں بحبوب مصطفیہ شخصیت فاطمہ تو زہرہ بھی ہستی اللہ بھی قسمیں گل کولوں نہیں کر کے جام آگا اٹھاؤ جامعہ اتر میں زیر حدیث دا نمبر اٹھتی سو چھوہتر حضرت جناب ابن عمر تیمی رضی اللہ تعالیٰ امی المؤمنین صلات اللہ و سلام اللہ علیہ کہیں دینے میں اپنے چاچے دینال امم آئیشہ صدیقہ دی بار گاہی آلیا دی اندر حاضر ہویا میرے چچا نہیں یا کسی بندے نہیں امم آئیشہ تھی سوال کی تو اجنہ سی احبہ الہ رسول اللہ اجنہ سی کانہ احبہ الہ رسول اللہ اممہ جی آج اے تے دسوں کے سارے انسانہ ویچوں محبوب مصطفیہ کان سی سارے انسانہ ویچوں سب تو زیادہ باد کے محمد عربی کے سو بندے نل پیار کر دے سل امم آئیشہ دی اکھا چو آئے ہو یا گھرو پونجے رو کے قالت فاطمہ تو فرمایا سب تو بد کے محبوب مصطفیہ نبی دی بیٹی فاطمہ زہر عرض کی دام جی منر جالی مردہ مچوں حضور دا سب تو وٹا محبوب قوڑ امم آئیشہ دا ظرف بے قالت زوجہ فرمایا ہوں حضرت بی بی فاطمہ دے شوہر حیدر جناب حضرت جمولہ علی ابن ابی طالب سب تو وڈے محبوب مصطفیہ سنبادہ فاطمہ زہر مردہ مچوں سب تو وڈ کے محبوب مصطفیہ مولا علی ابن ابی طالب سنب کے لیانے ان کانا ما علیم تو سوا من قوا من اور لوگ علی دے بارچ جو مرضی پہنکے ہیں پر آئیشہ نو پچھو اور میں تھی علی دے بارچ ان نہیں جان نہیں علی رات نماز میں چھ گزار دیں دا ہے تین روزے میں چھوڑے روزے دی آلت ویچ میرے اس ویرے نے سارا ہی زور لہ دیتا ہے اپنے نعرے دے جواب دی آواز سن لو لاؤ نعرہ دوبارہ یا علی نعرہ تکبیر ساریاں دی آواز آئے آکڑ خان بندے نو سات واری فیر سلام دوسرے بندیاں نو دعوت نعرہ تکبیر جدی چدراہٹ نو فرق پوے او بے شک لبانو سی کے بیجوے ساڑی والوں کی لامہ ہو سکتا ہے ایتھے بھی نہیں اگلے جہانچ بھی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال 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 میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دے محبوب حضرت بی بی فاطمہ تے مولا علی صدق جامہ ہون اگلی جل سنے گا تے ایمان تازہ ہون تو بغیر اٹھوٹ کے نہیں جائیں گا میں گاپنی مار کے جاماں گا صحیح البخاری قدیمی کتب خانہ کراچی ڈا چھاپا دو وڈیاں جہازی سل جلدہ دی چھپی ہو یہ اس کتاب دی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو پچی ہوتے موجود امہ آئیشہ دا سٹیٹمنٹ سنے آئی نا ہون امہ آئیشہ دی حسیت سرکار دی بارگچ کی یہ سن لے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عمر بن آز کہند ہے میں حضورت درباری گوھر باری چہازے رویا میں عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام اینا سی احب علیہ لوگات چندوٹہ سب تو وڈا محبوب کون قال آئیشہ تو فرمایا آئیشہ سیدیقہ بولے یا نہیں تو جے جڑے بندے سمجھ گئے بول دیں گے فرمایا آئیشہ سارے انسانہ وچوں وعد کے میرے باست محبوبے حضرت جناب عمر بن آز کہندے نے میں دوبارہ سوال کی تمہیں نربی جالی حضور مردہ وچوں سرکار نے فرمایا ابو ہا آئیشہ دا باپ ابو بکر صدیق اوچھی آئیشہ دا والد ابو بکر صدیق عمر بن آز کہتی ہے میں نے پھر پوچھا سوما حضور ابو بکر کے بعد فرمایا عمر بن الخطاب عمر بن خطاب میرا محبوب ہے کہتے ہیں میں پوچھتا رہا سرکار ہستیوں کے نام لیتے رہے کہتے ہیں پھر میں نے سلسلہ کلام خود ہی روک دیا اور میں کچھ نہ باندھ کر دیتا یا سڈار دوں کدھر میرا نام لسٹ ویچر ثابت وخیر تھے نتیجہ احادیث کے نکلے اور نبی پاک علیہ السلات و السلام دی اک پاسے میں بخاری دی حدیث پڑی اک پاسے ترمزی وچوں کھولِ آئیشہ صدیقہ پڑیا حضرت امہ آئیشہ چاندیا تے کہہ سک دیا میں محبوب مصطفیٰ مہ میرے اپا جی مردہ وچوں محبوب مصطفیٰ نے پر آئیشہ صدیقہ نے جواب ان ارشاد فرمایا حضرت بی بی فاطمہ محبوب مصطفیٰ مردہ وچوں انا دا شہر محبوب مصطفیٰ اے جواب کہتے ہیں کویا میری یو حالی آئیشہ صدیقہ نے دست دیتا پہنکے انا اوہ مصطفیٰ کریم دا نمک کھا کے مصطفیٰ دیال کے اصحاب نو لڑائی لڑا کے کہ اونا بھی اونا بھی عزت و عبروشان و عظمت دیار رہ کے امتہ شیرازہ پکھرن والے لانتیوں زبانہ پاندھ رکھے اصحاب مصطفیٰ دیال نے آئیتھے بھی پیار کرنے آئیتھے بھی پیار کرنے اگر اجازت ہو گئے تھے مٹھی جئی تھے مٹھی گی گالے کو اور سنا دیئے انشاءاللہ اے گال سنگے تو اڈے اداس چیریاں کے مسکراہت ضرور رکس کرے گی اے جڑی عدیس پڑھن لگا تبرانی عوصد وچ موجودے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال علی ابن ابی طالب کررم اللہ وجہہو یا رسول اللہ علیک السلاة والسلام اجو ما احب علیک آنا ام فاطمہ فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فاطمہ تو احبو علیہ من کا بابا جی تسی بار بار دو میں آتھ اٹھان دے ہونا تو آڈیاں اے نہ اٹھیاں ہونا دس انگلیاں دے نام اے میرا جملہ جے سنے ہو نبی پاک علیہ السلام نے جی دوں حضرت بی 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 بطول دا ویہا کر دیتا نا مولا علی نال واپس جی دوں ملن واسطے آئے نا تو مولا علی نے ایک عجیب سوال کر دیتا ہن بیٹھے دو میں نے دیوی بیٹھی یہ دماد بھی بیٹھا ہے مابوب مابوب کدھرے حضرت بی بی فاطمہ نو فرمایا کدھرے حضرت علی نو فرمایا تے حضرات بی بی عائشہ دا قول بھی تسی سن جو کہ ہن اگلی گل سننا مولا علی قدم چم کے کہنے دینے کائنات دے والی یا ایک سوال پچھا جواب دے ہوگے فرمایا علی پچھو ارز کیتا اجو ماہ احبو الہی کا آنا ام فاطمہ تانو سب توں بہتا مابوب کون ہے میں یا فاطمہ بابا جی بہت شکریہ ہونوی نا بولو تے تواڑی اپنی موج والی گالے آئینہ کا ٹیٹھ کار لانا بہت بہت اندائے ان کی بھیڑ کے انٹے دے تقریر وے چون سوا کے انٹا تو آڑے مگر چڑے آرہما تے بھی تے زیادتی والی گالے نا ہون کے اپنی مرزی نلچاو تے بول دے وے نا بولو گے تے اللہ دی کشمیں میرے متھے تے وات پیندے نہیں بیکھو گے حضرت پی 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 پتول سامنے بیٹھیں آنے مولا علی حس کے قدم چم کے کہنے دینے آقا اجو ما احب و علی کا آنا ام فاطمہ تو آنو دنیا بیچ سارے انسان تو ود کے محبوب کونے پیارا کونے میمہ یا فاطمہ ما سرکار نے ایک باری فاطمہ دے مکھڑے والے وے کھیا دوسری باری علی دے چیرے والے وے کھیا اللہ دی قسمیں جڑا جملہ بول دیتا ساری عمر سوچ دار رمیں سارے کمپیوٹر اکٹھے کر لیں سارے کلکولیٹر اکٹھے کر لیں ساب لاندہ رہیں اس جملے دی گہرائی تک نہیں پہنچ سکدا مصطفیٰ نے ایک باری بی بی فاطمہ دا متھا چمیا دوجی باری جبینے ولایت مولا علی چمیں مسکرا کے فرمایا فاطمہ تو احبو علی جمین کا وانتا اعزو علی جمین ہاں اے علی فاطمہ منو تیرے نہ لو وعد کے پیاری ہے تو منو فاطمہ نہ لو وعد کے عزیز حضرات گرامی نتیجہ کلام کی نکلیا حضرت بی بی فاطمہ محبوب مصطفیٰ نے بلکہ مصنف ابن عبی شہبہ وچ موجود خلیفہ دوم پر حق خلیفہ مصطفیٰ حضرت جناب عمر ابن خطاب صحابہ نو مندن والیو سنیو عقیدت صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دے دروازے تے جان دینے کہ کیوں نہ جان سرکار جو اس دروازے تے آندے رہنے حضرت عمر ابن خطاب آکے کہن دینے اسی اللہ دی کشمیوں نہ روایتان دا انکار کر دینے اسی نہیں مندے ہونا کتابانو جڑیاں پھوپ پاندین یانے اہلِ بیعتِ صحابہ دے اندر سانو نی پتازی نماد رو دانو مندن والے مسلمان اسی نبی پاک دی آل دیوی تابیداری کرنی ہے صحاب دیوی تابیداری کرنی ہے چکل اپنیاں کتاباں لے جاؤ سانو لڑائیاں والیاں نہ کتاباں پڑن دی لوڑے نہ تقریران سنن دی لوڑے اسی منہ گے ہو سمولوینوں جڑا انگلی پھڑ کے مصطفیٰ دے دروازے تک لے جائے صدق جاماں حضرت عمر ابن قطع پی بی فاطمہ دے دروازے تے آکے یکھاں میں چوتھ رو سجا کے بلند آواز نہ کھلو کے کہندے میں اے سیدہ فاطمہ بنت رسول تسی محبوب مصطفیٰ تے تاڑا بابا میرا محبوب تاڑے بابا تم بعد منہوں ساری دنیا نہ لو وعد کے تسی عزیز اسی باستی عدرات گرامی میں کہہ رہی ہے سنگل دور نکل گئی کہ چارے شہزادیاں نے لائی کے عزت لیکن سب نالو وکری عظمت بی بی بطول دی سب نالو وکری عظمت بی 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 اگلا جڑا میں شیر سنانا ہے تُوں پتھر دا بوت بن کے بھی بی بیойд جا میں تینون بولنا پہ جانا ہے چنگا رہے گا میرا ساتھ تے دے میرے کیان تے بول پہ سچی تے سچی سیزت بی بی بیت لی دی اچی تے سچی جنت چھو لے کے یوں دے چھوڑے شہزادیاں دے آو بار والے آن دیوی آواز آوے اے جڑے ویچ میں دبکے مارن لگ پہنے ہیں انہوں دبکے نہ سمجھیا کرو جی میں ماں باپ ڈانٹ بھی لینڈ نا اولاد نو دانٹ تے اولاد غصہ نہیں کر دی جنہاں پیچھے نمازان پڑی دیاں نی انہوں دے دبکے بھی کھا لائی دے نے نراز تے نہیں ہو گئے جنہاں نو ووٹاں پا کے اٹھے لے آن دے جو ڈانگ لیا کے ہو تو انہوں دبکے مار سکتے نی یار ساڑے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو ساڑے نہیں چال سکتے ساڑے دبکے ہینوی فیادے والے ایک بار یہ اچھی آواز نا بولنا ہے سبحان اللہ انہوں شیر نو سمجھنے دی کوشش کرنے اچھا پہلے بیک گراؤنڈ ویچے گل کہہ دے ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی اپنے شہزادیانو لیا کے پنگوڑے چلٹان دیاں نے چکی چلان دیاں نے تے ہونٹاں چو قرآن دی تلاوت کر دیاں نے صدقے جاماں ایدھو چکی پہ چل دیئے ہونٹاں چو بابا جی اللہ دے قرآن دی تلاوت جاریئے ادھو شہدادہ حسن تے حسین شکیل پتر اٹھ کے روندے نے تے چولا اپنے آپ ہی لند لگ پہندے گویا اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لائیاں نے فرشتیاں دیاں جیدو حسن تے حسین روند گئونا دا پنگوڑا تسی جھولانا ہے ہونٹاں چوڑے شہزادہ آن دے جنت چون لے کے آن دے نوری بھی کر دے خدمت بھی بھی بات دی نوری بھی کر دے خدمت بھی بات دولتی نوری بھی کر دے خدمت بھی بات دی اللہ ماں یوسف بن اسمائیل نبہانی علیہ الرحبہ آپ نقل کر دنیا شرف المعبد لیالی محمد دی اندر اوہ رمضان شریف دیاں آخری گھڑیاں بیٹ گیاں بی بھی فاطمہ تو زہرا مسلے اتے روزہ کھول گے نماز مغرب دی ادائی کی واسطے اللہ دی بارگچ پیش ہو گئیانے عیدہ چند نظر آ گیا ہے مدینہ شریف دے بچے کو دوسرے مبارک بادیاں پہ دے دینے بی بھی فاطمہ زہرا رو رہیانے فرقہ تے ماہ رمضان منا رہیانے عدر حسن تے حسین آگئے مسلے تے آکے امہ فاطمہ تے گلے بیچ باما پاک کی گیندے نے نہیں امہ خوشیاں دا چند نظر آ گیا ہے عید الفطر دا دن قریب ہے بس کچھ ساعتاں رہ گئیاں امہ مدینہ دے سارے لوگاندے بچے نوے نوے کپڑے پیلن گے کیا ساڑا کوئی آگلو کئی دے دن اسی نوے جوڑے نہیں پینا گے حضرت بی بی زہرا نے پہلے امام حسن دا متھا چنیہا پھر جناب شہید کربلا امام حسین ابن علی دا متھا چنیہا روکے کینیا نے شہزا دے تانو پتہ یہ نو اسی چتو لمبیا میں مارے کعبہ حضرت ابراہیم دے اولاد وچھووا اوہ ابراہیم جن نے اپنے کتیاں دے گلے وچھ سونے دے پتے پاک دسے آزے اوہی نبیان دے کاندانانو سونے جاندی دی لور نہیں ہندی تانو پتہ یہ نا اسی مصطفیٰ لجپالا میں نا دے لال دیالا اسی اوہ سن نبی دے خار والے آ جننو ربے قیرات نے حکم دیتا زمان بوبا تین اجازت تینے ایک باری کہہ دے تیرے موں وچوں نکلن والا لواب سونا بنا دے موٹی بنا دے ہیرے بنا دے یا قوت بنا دے زبرجد بنا دے زمرد بنا دے ماں بوبا جیتوں آکھیں تیرے تیرے کیم تے تیرے چاہتے نا ہے اسی عرب دا سب تو وڈا پنگاڑ سونے دا بنا گئے ایدیاں چٹانا سونے دیاں بنا کے کنیزہ دیترا تیرے پچھے پچھے لادے بھی ہے لیکن تاڑے نانا پونے سر سجدے وچ راک کے عرض کیتا سیرہ با تیرے محمد نو سونا نیو چاہی دا تیرے مصطفیٰ تیرے حبیب نو چاندی نیو چاہی دی مولا میرا خزانہ تے تیری رضائے ہسیو سم نپید کاروالے ہاں سانوں کی لگے دولتانل سانوں کی لگے چوٹیاں اینا سروتانل آسائشانل اے شہزادیو تسی صبر دجام پیلو اللہ بہتر کرے گا شہزادے گلے میں چباما پا کے گیندے نے اممہ پھر بھی سارے بچیاں نوے نوے جوڑے پانے نے سانڈے واسطے بھی نوے جوڑے آنے چاہی دے سیدہ فاطمہ نے کجھ سوڑیا متھا چمیاں فرمایا شہزادے ہو انج کرو جاؤ وزو کرو نمازِ عشادہ ویلہ قریب قریب ہے نمازِ عشاء پڑھ کے اپنے اپنے بسترتے جا کے سو جاؤ دن چھلے گا اللہ کا تیرے مطلق دے کاروچوں اچھی امید ہے کوئی بہتر شباب پیدا ہو جائے گا شہزادیاں نمازی گل منی وزو کی تا نمازِ عشادہ وقت ہویا عشاء پڑھ کے اپنے اپنے بسترتے لیٹ گئے سیدہ تہرہ نے سیر سجدے وچھ رکھ دیتا مولا کوئی بہتر شباب پیدا کر دے مولا اسی تیرے حبیب دیالا اسی تول تانل پیار نہیں کر دے مولا کوئی بہتر شباب پیدا کر دے نہ بچیاں دیاں یا کھاں وچتھر نہ میں بیف سکنیاں نہ تیرے حبیب بیف سک دینے حضراتِ گرامی ساری رات سجدے وچھ گزر گئی فجر دیاں نمازان دا ٹائم ہویا حسنین کریمین اٹھے مانو پھر مسلے تے وے کھیا نماز فجر ادا کی تھی جناب فاطمہ دے گلے بیچ بوم پاک کے کہنے نہیں لی امم تسیہ کیا سیتے دے چڑے گا تے کچھ ہو جائے گا اممہ سورج نکلن دے قریبے لوکہ نے اپنے بچیاں دی تیاری شروع کروا دیتے آئے گی اممہ کو جھ گھڑیاں تو بار مدینے دے چوندریاں دے بچے مدینے دے سارے امیرہ کبیرہ دے بچے زرک برک لباس پہن کے عید گادی طرف جان گیا نمہ تیرے شہداد پرانے کپڑے پاک جان گیا نمہ تو تے یا کھیا سی کوئی بندو بست ہو جائے گا سیدہ دی چیخ نکلی اچانک موں بچوں پر جستہ نکل گیا شہدادیو خبراؤنا توڑا درزی کپڑے لے کے آنگا ہوئے توڑا درزی کپڑے لے کے آنگا ہوئے گا شہدادیو بستوں سے غسل کرو تیاری کرو کپڑے آنگے رب کبریادی رحمت نے مسکورا کے فرمایا اے جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا بی بی زہرہ دے موچو نکل جو گیا آلے بینت درزی آجو توں گرنے مولا ٹھیکے کی گران فرمایا جھنت چلا جاؤ ایک بہترین سندوستہ جوڑا ایک بہترین استفرکتہ جوڑا لہل ہے جا جا کے بی بی زہرہ دے ترغازے تے پاؤن جا دو میں شہدادیانو ایدے جوڑے پیش کریا نالے سلامی عقیدت پیش کریا جناب جبریلے یمینے تو جوڑے لے علامہ یوسف بن اسمائل نبھانی پہ لکھ دینے حضرات گرامیدو بی بی زہرہ مولا میں اپنے شہدادیان الوادہ کر لیا اے پتھریاں بی چکیڑیاں نوری سکتے چانوالیا تیری رحمت کو جنہیں دور تے بائیدنے مولا جے میرے بچیاں دے چیریاں تے خوشیان گیا بہمی بڑی خوش ہوں مانگی تیرا حبیب بڑا خوش جوڑے گا مولا کو انتظام فرما دے عجب بی بی زہرہ نے سر سجدے وچوں اٹھایاں نہیں دروازہ کھڑکیاں حسن تے حسین دوڑ کے پہنچے کونے دروازے تے باروں آواز آئی شہدادیو علی دیو پترو عطیل دیو شیر خارو مستفیزہ جبان دیو نواسیو دروازے کھول دیو محمد کی آلتہ درزی توڑے کپڑے لے کے آگے محمد کی آلتہ دیو اسی واسطے تے پھر میں لکھی آئے کہ جنت چھو لے کے یوں دے جوڑے شہزادیاں دے نوری بھی کر دے خدمت بھی بھی بار والے بھی کہا دیوں نہ بار بار اخوایا کرو نوری بھی کر دے خدمت بھی بھی بطول دی نوری بھی کر دے نوری بھی کر دے خدمت بھی بھی بیت اور شیر سنیوں او دیاں صفتہ کر دا ممدو ہے عالم سونا او دیاں صفتہ کر دا ممدو ہے عالم سونا کی میں کرا میں مدہت بھی بی بھی 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 ب ہر بیلے جنہوں ترسے آلے رسول دے تشم جنہوں ہر بیلے ترسے اللہ دی سان جنت بی 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 بیت اپنی مرزین اللہ بول اللہ دی سان جنت بی 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 اللہ دی جنت بی 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 دی اللہ دی سان جنت بی 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 ان کئی بندے سوچ دن Alexandra ان گی اللہ دی قسم میں چکرے آئے شیر بیے دا اپنا ہے قسم میں چکرے آئے تے کہہ رہے آئے و جنت بی 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 بطول ریہ جنہوں آلے رسول دے تشمن سوچ گئی ہوتا تے زبان تھیرن لگ پہندنے مہگل کولوں کرا میری کے جرت مشکات المسابیہ وچوں فرمان مصطفیٰ پڑھ کے سنا من لگا عقیدہ مضبوط بڑا من لگا انگلی پھڑ کے شہر مصطفیٰ دیاں گلیاں دے سیر کرا من لگا انہو زیفت رضی اللہ تعالی انہو قال قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم انہذا ملک لم ينزل الارض قد قبل لہا دی ہی اللیلت استعذن ربہ اہو صدیم علیہ ویبشرنی بان فاطمہ تسیدت نسائی اہل الجنت وانن الحسن بل حسین سیدہ شواب اہل الجنت او کما قال علیہ السلام حضور کا ایک صحابی جن کا نامی نامی اس میں گرامی ہے حزیفہ اپنی ماں سے اجازت لی اما مجھے اجازت دو میں آج نماز مغرب حضور کے پیچھے پڑھوں گا ماں نے اجازت دی تو کہتا ہے اما میں تیرے واسطے بھی دعائے بخشش کرواواں گا سرکار کو لوں اپنے واسطے بھی دعائے مغفرت کرواں گا جا کے حضور دے پیچھے نماز پڑھی مان الوادہ کر کے آیا ہے دی اما تیرے واسطے تی اپنے واسطے بخشش دے دعائے سرکار کو لوں کرواں گا لیکن سرکار نو تسیہ نہیں ہیں پیچھے آ کے نماز پڑھی مغرب دے سرکار بیگتے بھی بیٹھا ریا پھر ان نماز پڑھی اشادی اشادی نماز پڑھ کے سرکار جدو مدینے دے بزار وچ نکلے چھپکے نو جتے پا کے حضیفہ بھی پچھے پچھے ترپے حضور نے قدمہ دی چاپ سنی فرمایا اے حضیفہ اے حضیفہ جڑا قدمہ دی چاپ سن کے پہچان لیں دے اسی ندائے یا رسول اللہ دے یہ تھی ساڑھی آواز سن کے سانو نہیں پہچان سکتا صدق جامعہ سرکار نے فرمایا حضیفہ دی حضور ان مقصد تے حضور نو دسیہ نہیں سی اللہ دی قسمہ مشکات وی چدیسے میں چونکہ میرا عنوان نہیں میں وہ پورے الفاظ تلاوت نہیں کرنا چاہتا بس حقیقت دی چھوٹی جیال پیش کر کے بھی بھی فاطمت الزہرہ والانا چاہنا سرکار نے فرمایا حضیفہ جی آقا میں ہی آئی فرمایا یغفیل اللہ لقا ولی امی کا جا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری مہاں دی بھی بخشش فرمائے اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری امی جان دی تیری والدہ دی بھی بخشش فرمائے سرکار دے سامنی ارضی نہیں سی پیش کی تھی جی تسیہ نہیں سی حضور میں اپنی مان الہوادہ کر کے آیا تسیہ نہیں پر سرکار نے دل دی گل بوجھ لئی حضور نے دل دی گل بوجھ لئی سرکار نے فرمایا حضیفہ جی آقا فرمایا تیرہ تے کم ہو گیا پورا تینو کو جب بونس نہ دیئے آقا جی دیو فرمایا تینو ایک گال نہ سنائیے آقا جی سناؤ فرمایا اِنَّا هَا دَا مَلَك ایک فرشتہ لم ینزی لِلْعَرُدَقَتُ قَبْلَ ہا دِهِ لَيْلَا آج کی شب سے پہلے یہ کبھی اس دھرتی پہ نہیں اترا تھا استعدن رب آج اپنے رب سے پرمیشن لے کر اجازت لے کر ازن لے کر حاضر ہوا ہے حضور اے آیا کیوں ہیں فرمایا دو مقصد لے کر آیا حضور کیڑے پہلا مقصد سنی تے دعا کریں اللہ سانو ہی مدینہ لے جائے بار بار سانو ہی حضور دی بار گاوی چکے کھلو کے ارزاں کرن دی سعادت عطا فرمائے حضور کیڑے کیڑے مقصد لے کر آیا فرمایا اَنْ يُسَلِّمَا عَلَيَّا پہلا مقصد اللہ کو لوں اجازت لے کر آیا رب میں نو اجازت دے دے میں تیرے حبیب نو سلام قیاما دوسرا مقصد میں نو خوشکبری سنانا آیا حضور کیسی خوشکبری فرمائے بیانا فاطمہ تا سیدہ تنسائی اہل الجنہ تی و سیدہ شبابی اہل الجنہ میں نو دسنا جان لائے میں نو دس ریائے سونے آیا اللہ دا حکم تے علام تے رشاہ دے وے اللہ دا فرمانے وے ماہیہ ارشدیہ راہیہ تیری بیٹی فاطمہ زہرہ جنتی اور تاندی سردار اونچی آواز میں تیری بیٹی فاطمہ جنتی اور تاندی سردار جنتی اور تاندی سردار اگلے اگلے جملے تھے میں ہن دبکہ نہیں مارنا ہاتھ جوڑ کے گینے یار کائنڈلی ہن چوپنا رہے ہو جملہ بڑا تگڑا سرکار ارشاد فرما دینے ہو زیبا اے فرشتہ میں نو کہہ رہے آئے سونے آئے تو انہوں مبارک ہوئے اللہ دا حکم تے ارشاد لے کے آیاں توڑی پیٹی زہرہ جنتی اور تاندی سردار اے اے دے پیٹے توڑے نوازے حسنین کریمین جنت سارے نوجوانہ دے سردار بہت شکریہ میرے پتروں میرے مریدوں میرے چانوالیوں میرے بزرگوں میرے مشفتین حباب اللہ توڑی عزت وچ اضافہ فرمائے ایس حدیث پاکتے غور کرنا تیک ٹکڑا ہور سن لینا روایت پڑھن لگا ایجڑی روایت پڑھن لگا امام ابن عصیر الجزری علیہ الرحمہ دی کتاب القامل فی التاریخ ایک یا بندیاں نو ایس جملے نو بڑا ہی سوات دین ہے تے انہوں نے متتاں تک اس جملے نو یاد رکھنا ہے تے چومدیاں رہنا ہے جنتی توجہ میرے والے ہوئے گی امام جزری دی کتاب القامل فی التاریخ کتاب دیاں کل جلدہ کی آرہ چھاپن والا ادارہ دارالکتو بالعلمی یا پیغوتہ ادارہ حضرات کل جلدہ گیارہ جلدہ نمبر تین صفحہ نمبر چار سو انی حضرت امام حسین ابن علی نے کربلا دے میدانے چے ارشاد فرمایا سی شمرت امر بن سعید دیاں فوجانوں نو خاطب کر کے فرمایا سی اوہ لوگ پھر نہ کہنا سا نو پتا نی لگا اے زلفان والا ہاتھ ہی چھت دوار لے کے کون آیا سی لگا آو میں دسا میں کون انن نبی یقال علی والی اخی میں اوہ حسین ابن علی اللہ دے پیارے رسول نے مننوں دے میرے بڑے بھائی حسن مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سی انتو ماہ سیدہ شبابی اہل الجنہ وقر رہ دوائینی اہل سنہ آسف ترمزانہ آوے ایتھائی جزاک اللہ کہن کے کہہ کے تور جائیں قدیبی پھر زندگی پر میرے پچھے جمعہ پرنبے شاک نہ آنی جو جملہ مزا دے جائیں بغلہ تک آپ کھڑے کر کے محبت نعظہ کر کے جائیں امام حسین فرما دینے اور لوگوں منو تے میرے بیر حسن مخاطب کر کے اللہ دے پیارے ماہی نے فرمایا سی اے حسنت حسین دوسری اہلِ جنت دے سردار اہلِ سنت دیں گا آمکانی جنہوں جملے نے مزا دیتا ہے بولیے سبان اللہ اور میں ایک گا لور کہہ دے ماں اے جہاں میں شیعہ زاکر مولوی سخاوت حسین جیڑا پہلے دیوبندی سی یہ بھی بڑا ٹرینڈ چال پہ ہے جیڑا مال کا طلب بے وہ مسلح چھڑ گئے دوسرے مسلح دے سٹیج دے چھڑ جان دے نی تی اللہ دی کشم فرمایاں جیڑے جیڑے اشتیار فلانا صابقہ دیوبندی صابقہ ایلے دی صابقہ بریلوی صابقہ شیعہ اوہ ظالموں کیوں قومنو بتو بناندے ہو کیوں قومنو بتو بناندے ہو اوہ مسائل جڑے ممبر تے بیٹھ کے ڈسکس کرن والے نہیں تسی یقین فرماو خورو پولے کر دیتے ممبران دے اٹھتے چڑ کے اوہ جیانا تقریران کر دیتی ہیں جڑے مسائل صرف علماء دے نال ٹیبل ٹاک کرن والے سن اوہ مناظرے اوہ مبالیاں والی گفتگو تسی ممبران تے لے آن دی جان دیو اس امت دا پلا کرو اے امت نماز تو اسے واسطے دور ہو گئی انہنو تسی لڑائیاں چھپا دیتا اے امت روزے تو اسے واسطے دور ہو گئی انہنو تسی لڑائیاں چھپا دیتا قوم دے بچیاں دے دماغ خراب نہ کرو مولوی سخابت حسین شیعہ حضرات میں تانہ دین واسطے نہیں کہہ رہی اگر تو آڈج کوئی شیعہ بیٹھائی کہ میں عدب نال انہو سلام محبت پیش کر کے کمانگا پتر حاکدہ دیوہ بالن لگا تیرے سامنے گنڈینی بار کے جامانگا خطیب سنیاں برعیل دیاں داوا پر اللہ دی قسمیں اپنے مسلک دے حاکدی گل کرانگا ضرور پر گنڈینی بارانگا سرکار نے فرمایا اہل سنک دین آکھان دی تھندک حسنین کریمین ہونگے ان ساڑا کوئی بھی مولوی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ساڑے فرقے دا نہ آئے یہ ساڑے فرقے دا جیمی او مولوی سخابت حسین اوہ جنیاں قرآن پاک دین آئیتاں لفظ شیعہ استعمال ہوئے آئے نا شیعہ دا منہ گروہ اندھا ہے چان والا اچھا اوہ ساری آئیتاں اندر ساڑے بارے چاہنے ہیں اکندر ساڑے بارے چاہنے ہیں اگر کہنا چاہیے تو پھر اسی بھی کہہ شکنے ہیں اے جڑی ہون میں روایت پڑھی یہ اہل سنت دا نام نہیں لیکن اللہ دی قسمیں مار کے جان دے نہیں ہے اللہ پاک نو گالے ساڑی یہ پر ساڑے فرقے دا نام نہیں ہے ساڑی سرکار فرما رہے نے اے حسن تے حسین اہل سنت دی آکھان دی تھندک تسی ہو مطلب کی جی دی آکھ دی تھندک تسی ہو وہ گے وہ میری سنت نل پیار کرے گا وہ داڑی مون کے تقریر کرن نہیں آئے گا وہ بوتا وا کے چالی والا وا کے پگڑی لا کے میری سنت دا مزاک اڑا کے تقریر کرن نہیں آئے گا میرے آقا فرما رہے نے شادہ دے ہو جیڑا توڑے نل پیار کرے گا میری سنت والا ہوئے گا آپ پہی بیک لو میں نہیں کہنے تھا ساڑے فرقے دی تریف کی تھی گئی ہے میں اے کہنا چاننا اینج کرو اے ہون تے ٹی وی نے کم بڑے سوکے کر دی تے مدنی چینل لالو اکھاں بشک چمکو نا شویر تو لاکہ شام تک نمازہ پانچ بھی لے دی یہاں پڑ دے رو پڑ کے پھر روٹی پانی ٹی وی کے سامنے کھاؤ تے چوویک انٹے کا ٹائم رکھو ساڑا دعوت اسلامی کا چینل یہ ساڑے فرقے دی صرف ساڑی جماعت دی الحمدللہ صرف ایک چھوٹی جی شاہ ہے دعوت اسلامی جو بھی کنٹے نا دا ٹی وی چینل لاکے ویخ لو تو سید ویخ ہو گے ایک ایک لمحے جو سینکڑوں سنتاں ادا ہو رہی ہیں آپ پہی صحاب اللہ علیہ سنت والے کون میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دے نواز نوجواناں جنت سردار نبی پاک دے نواز نیاں دی ماں یعنی حضور کی بیٹی جنتی اور تان دی سردار اسی واسطے دے پھر میں کہہ رہی ہیں کہ آل رسول دے دشم جنوں ہر بیلے ترس اللہ دے سانوں جنت بی 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 بیت لے دے اللہ دے سانوں جنت اور سنیوں ان ہر بندے واسطے شیر نہیں صرف میں اپنے واسطے لکھے آئے تے اونا سید زادیاں واسطے لکھے آئے جڑے بی بی فاطمہ نو ماں ضرور مندینے پر اونا دے بطن چوں پیدا ہوئے شہزادہ حسن تے حسین دی اولاد چوں نہیں علی دے باقی بچڑے نہیں جڑے علی دے باقی اولاد بچڑے نہیں اونا دے بارج اونا دے عقیدت دائی ظہار اور میں اپنی عقیدت دائی ظہار کیتا ہے کہ ہے دردہ پتر وامے زہیر و دانو کر وامے عباس حسین شاہ جی میرے پانچے تشریف لے آئے مرحبا 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 چشمی ماں روشن دلے ماں شاد ہے دردہ پتر وامے زہیر و دانو کر وامے میرا عزاز ہے نسبت بے بے بیت دے میرا عزاز ہے نسبت بے بے بیت نبی فاک علیہ السلام دی بیٹی دی وفات و بال جدو مولا علی شیر خدا کرم اللہ ہو وجہ ہو نے شادی کرن دا ارادہ کی تازینا اپنے بھئیاں اکیل نو دسیہ انہ نے فاطمہ کلابی آدھا رشتہ علیان دا حضرات جدو شادی ہو کے جناب فاطمہ کلابی آبابا جی غازی عباس نے جنم دین والی ماں ہے جدو بی بی فاطمہ دے بیڑے بی چانیاں آکے تروازے دی چوکھٹ نے سر جھکا کے پہلے چمیاں تے رو کے گینڈیاں نے اے چوکھٹ تو کتنی خوش نصیبیں تو بی بی فاطمہ دے پیرہ میں چپنیاں ہویاں جتیاں نوچ مزی رہی ہے شہزاد حسن بولایا حسین بولایا حسین ابن بولایا امی کلسومن بولایا ہاتھ چمے جبی نہ چمیاں رو کے گینڈیاں نے شہزادی ہو تے سید زادی ہو میں نو تسی ماں بے شک نہ کبی ہو کیونکہ تڑی مو دی کوئی جگہ نہیں لے سکتا میں نو نکرانی سمجھ کے خوبیل کر لے ہو آئی تھے بھی نکرانی سمجھ لینہ آؤ تھے بھی نکرانی سمجھ لینہ بلکہ میرے بابا حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام آپ نے حضرت امام حسین مخاطب کر کے عرض کیتا سی بھائیہ حسین اگر جے توڑا بابا بھی علی میرا بابا بھی علی توڑیاں رگاں ویچ بھی خون مرتضی میریاں رگاں ویچ بھی خون مرتضی پر میری ماں خوالا توڑی ماں بنت رسول بی بی فاطمہ تو فہرہ اگر میری ماں جیسی نیا اور تاندینل خدا دی یہ خاک کی ترتی شرف تو لک کے گھر تک شباب تو لک کے چنور تک پار جاوے توڑی ماں فاطمہ دے قدمانل لکی ہوئی مٹھی جس ریاندہ بھی مخامنا نہیں ہو سکتا اے دردہ پتر وامے زہیر و دانو قروا میں میرا عزاز ہے نسبت بی 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 ہاتھ جوڑ دینا یار سارے اکوری کہہ دیو کی ہو جائے گا یار انجی نرالی شاندی مالک بن کے بے جاندے سارے کہہ دیو اوچی تے سوچی سیرت لی دی اے میں نہیں جگت شوہر رات پی بی بی بیت لی دی اے میں نے جگہا یار سر کیا شکریہ